شیرادہ کرشنہ اے نمو نمہا سرپتم میں بھگوان شیرادہ کرشن کے شیر چرن کملوں کی وندنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھکت شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں گراند شیرادہ مادر چنتن سے آج ہم اس ادھا کا شون کریں گے جس میں شیرادہ رانی اور ادھا جی کے بیچ میں کرن سمواد ہے تتھا ادھا جی کا شیرادہ رانی کا سندیش لے کے بھگوان شیرادہ کرشنوں سے ملنا یہ سب ہم آج کی قطعہ میں شون کریں گے جو اس قرنط میں اس پرکار سے وڑنیت ہے پرم پریم شیرادہ سروت یاگمی اور نت شکرشن سروپا شکرشن آتم سروپا شکرشن چتہ کرشنی ہے اتنا ہوتے ہوئے بھی ان کی سہج سوہبھا وگت چیشتہ نت نرنتر شکرشن سکھ کے لیے ہوا کرتی ہے یہ دن رات سمدر کو آتمدان دیتی رہنے والی سرسری کے سدرش انادی کال سے ان انت کال تک پریتم شکرشن کو سکھ دیتی ہی رہتی ہے یہ ان کے نت سرسکھ دائینی ہونے پر بھی یہ یہی انوبہف کرتی ہے کہ میں صدا سرودہ پریتم شکرشن سے لیتی ہی رہتی ہوں اس دیوے تیاغ میں پرم پریم میں تین باتیں انروارے ہیں اور وہ تینوں باتیں ہی پرم پریم کے پرموچ چستر میں پرنت مہا بھاؤ میں سہت سمدر دینے کے درشن کراتی ہے پتھم نیرنتہ دیتے رہنے پر بھی اپنے لیے نیرنتہ لیتے رہنے کا نبھاو کرنا دھتیر دینے یوگ وستو ماتر کا اپنے میں صدا ہی ابھاؤ دیکھنا دھتیر سیوہ کرنے کی کنچت بھی یوگتہ کا اپنے میں نہ دیکھنا اور صدا ہی سنکوچت من سے پرتیک سیوہ میں سیوے پریتم شکرشن کے ہی آسادھارن شوشل اور دار ایوام سنے پر وشتہ کے درشن کرتے ہوئے سرو سمرپن ہو جانے پر بھی صدا سمرپن کرتے ہی رہنا پرم بھائیمہ میں اس دینے کے یہ تینوں سروپ شیرادھا میں پونیتہ پرکٹ ہونے پر بھی ان کی ادھکتہ اجولتہ پوترتہ سگند اور سرستہ صدا سروتدہ اتر اتر اسیم کی اور بڑھتی ہی جا رہی ہے جیسے شکرشن کا ساندر امادھر نت نوین وردن شیل ہے جیسے پوت پریم کا سروپ نت نرنت پرتپل بڑھنے والا ہونے سے نت نوین ہے ویسے ہی شیرادھا اور ان کی کعوی ویروپا شیگو پنگناوں کے پرم پوتر رسمیں مہا بھاؤ کا یہ دین نے بھی نت نو سرستہ نت نو لاؤن نت نو مدھوتا نت نو سمرپن روپتا اور نت نو پریتم سکھ ایکشا کے روپ میں بڑھا چلا جا رہا ہے وسطہ اس پرم پریم میں پریتم شیشامت سندر کے سکھ کی سہچ پریہ آسوہ سکھ واسنا ماتر کے اتیاق کی ستیتی سو بھاوک ہو جاتی ہے اور وہ اتر اتر بڑھتی ہی رہتی ہے اتائیب کسی بھی وچار میں چیشتہ میں کریا میں بھوک موکش کی اچھا کے ادھے کا سروتہ ابھاو رہتا ہے ادھا جی بھگوان شی کرشن کے بھیجے ہوئے وراج میں جاتے ہیں وہ سب سے ملتے ہیں سب کو سمجھاتے ہیں انت میں بھاگیوٹی پریم شروپا شیگو پنگناوں سے اور شام سندر کے ابھن روپا اور ان کی پرنادھکا شیرادھکا سے ایکانت میں ملتے ہیں پہلے سمجھانے کے چیشتہ کرتے ہیں پھر ان کے پریم کی مہان اجھ صدی کو دیکھ کر حد پردھ ہو جاتے ہیں ان کی دشاہ کو دیکھ کر ادھا جی کہ اپنے گیان کا بھی مان دور ہو جاتا ہے وہ ان سے پریم شکشہ گرہن کرتے ہیں اور انت میں ان گویند پریم روپنی کو پرمنیوں کے نواز تھان وندہ ون میں کوئی لطا گلم اور صدی بن کر بھی ان کی چرندھولی پرابط کرنے کی میتیا بھی لاشا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اہو میں اس وندہ ون میں کوئی جھاڑی بے لطوہ عوشتی جڑی بوٹی ہی بن جاؤں ایسا بن جاؤں گا تو مجھے ان و جنگناو کے چرن رچ نرنتر ملتی رہے گی ان چرن رچ مستان کر کے میں دھن ہو جاؤں گا ان گوپیوں کی بڑی مہمہ ہے انہوں نے ان پریم میں بھگوان کی جن کو شرطیاں وید اپنشت صدا کھوچتے ہی رہتے ہیں برنتو پاتے نہیں پدوی کو تنمیتہ کو ان کے پرم پریم کو پا لیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے دستج سوجن سمبندھی اور لوگ وید کی مریادہ آیار گمار کا بھی پریتیاک کر دیا ہے پھر ادھو جی جب وہاں سے چلنے لگتے ہیں تب شرادہ جی وکل ہو جاتی ہیں پھر کہنے لگتی ہے ادھو اس رادہ کے سدرش ابھاگنے دکھ پھاگنی تتھا پاپنی بھلا اور کون ہوگی جس کو چھوڑ کر ان کے بڑے میٹھے مادھا مدھپوری چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر کہنا سننا ہی بند کر دیا پریتم کا ایسا ویوک سہنے والی ترونی میرے سیوہ اور کوئی ہے ہی نہیں مجھے ان پریتم کے وکشوں میں آج سبھی دیش اور سبھی کالسونے دکھائی دی رہے ہیں پل پل میں میرے ہدائی کا دا بھیشن سے بھیشن روپ میں بڑھا چلا جا رہا ہے اس تاپ سے میرے کنٹھ تالو بھی ایسے سوک گئے ہیں کہ موہ سے آپ ہی نہیں نکل پا رہی ہے پریتم کے ویوک کی جوالہ میں کیسا بھیانک تاپ ہوتا ہے اس کا پریمان کوئی کبھی کلپنا سے بھی نہیں کر سکے گا میرے من کی بھیشن ویدنا میرے من میں ہی اپرکٹ رہ جاتی ہے نہ وہاں تک کوئی بھاشا پہنچتی ہے انو کوئی شبدیں ہی اسے ویکت کر پاتے ہیں میں اپنے من کی بات ادھو کسے سنا اور کیسے سناو اور جب کوئی میرے ہدائی کی بات کو جانتا ہی نہیں تب مجھے پربود دیکھ کر کون میرے جلتے بھنتے انگوں کو شیطل کر سکتا ہے ادھو تو میرا دکھ دیکھ کر دکھی نہ ہوگے میرا من ابھرن کر کے چلے جانے والے ان شہری کے پاس چلے جاؤ یہاں ٹھہرے تو کہیں میرے یہ گھور آگ اگلنے والے شواستوں میں جھلس نہ دے یہ کہتے کہتے رادہ جی اتنت بیاکل ہو جاتی ہے اور موچھت ہو کر زمین پر لڑک پڑتی ہے ادھو جی کے دوارہ سمیوچت اپچار کیے جانے پر کچھ سمیے کے بعد شیرادہ جی کی چیتنا لوٹتی ہے تدنتر شیرادہ کے دکھ سے اتنت دکھی ان کے اتاپ سے سنتبت سہش رہد ادھو شو پرکٹ کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں ہی مہی ماں مہی شیرادہ میں اب تک جانتا تھا ہمارے شام سندس صدہ سہد ہے اور پریجن سکھت ہے پر آج ان سب کو پنگنا اور تمہارے ان کی ویوگ میں ایسی داروں دین دشاہ دیکھ کر میں یہ نشت روپ سے انبھا کرنے لگا ہوں کہ وہ سچ مجھ بڑے ہی نشت و نردے ہیں ہی رادے تم ان کپٹی نرمو ہی بندھو کا سمرن کر کے کیوں اتنی دکھی ہو رہی ہو شیرادہ کو ادھو کے ان سہانو بھوتی پون وچنوں میں بھی پریعتم کی نندہ سننا سہن نہیں ہوا اور وہ انہیں روک کر بیچ میں ہی بول پڑی ہی ادھو ایسا مت کہو وہ میرے پران نات قدہ پہ نشت و نردے نہیں ہیں وہ بڑے ہی صدہ شہد ہے میں جانتی ہوں ان کا حردہ اتنت قومل ہے اب بھی وہ میری سمتی سے پتا نہیں کتنے کیسے ویاکل ہو رہے ہوں گے وہ بنا ہی روپ گن دیکھے صدا مجھ پر مقدر رہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ میں ہی ابھاگنی ہوں ادھا میں ان پران نات پریعتم کو کیسے بھول جاؤں ان کی مدھور مدھو سمتی ہی تو میرا جیون ہے میرا استطہ ہے اس رادہ کے روپ میں کیول ان کی سمتی ہی تو بچی ہے شن بھر کی بھی ان کی ورسمتی کا اردھ ہے رادہ کا مرن رادہ کے استطہ کا ابھاؤ تم ہی کہو دھب میں ان سو جان شام سندر کو کیسے بھول جاؤں ایک ماتر ان کی وسمتی ہی میری آتما ہے وسمتی ہی میرا جیون پران ہے پریعتم کی ایک انن اکھن سمتی نت نرنت من میں بنی رہتی ہے ان کی اترکت ان سبھی پرانی پتات پرستیتی کا من سے وسرجن ہو گیا ہے ان کا وہ نت نوتن سوندر نت نب مادھر نت نیا نیا روپ کا وکاس نت نیا پریم نت نوتن پریم کا گورو نت نوتن سنے اور نت نوین بھاؤ رات دن میرے من میں سپرتی روپ سے سوشوبت ہے ان کے نت نوین سنگم کی مدھر سپرتی میرے ہدے میں نت نرنت وراجت رہتی ہے ان کی وہ گن گرمہ مہیمہ ان کے دوارہ ملا ہوا سو بھاگ کے سکر ان کی وہ رس برساتی مدھر مسکان میرے مان کرنے پر آتر ہو کر ماننے کی مدھر چیشتا ان کی سدھا مدھر رس کی خان وانی ان کے وہ ارون چرن کمل ان کا منوہر مخمنڈل مدھومے روپ اور ان کا وکیشوں کا روپ شنگار وہ باقی بھوہیں وشال کمل دل لوچن ایوم پیرو کی نپرو کی جھنکار صدا ہی سپرن رہتی ہے ان کی ہر کہی ہوئے باتیں ذرا سی سننے کو مل جاتی ہے تو منحرش سے پون ہو جاتا ہے شریش پرس مات سے پرفلت ہو جاتا ہے سمیتی سے آتما ہی سسنگد ہو جاتا ہے ایوم نت نوتن سنے کا اودے ہوتا ہے سیکڑو کروڑ کروڑ کام دیو جن کی تلنا میں آتے لجاتے ہیں برحمہ شیو اور سنکادک جن کے گنوں کا پار نہیں پاتے ان روپ راشی کی ایک بار سپن میں بھی جس کو جھاں کے دگ گئی وہی سارے اگ جک کو بھول کر ویوش ہو کر اپنا سروس سمرپن کرنے کو باتیں ہو جاتا ہے جن کے مدھور منوہر سندر گنت تھا جن کی سور لہری ایسی اطلت ہے کہ جو کٹھور پاشاون اور کاشت کو بھی درو میجل بنا کر بہا دیتی ہے اور مرے ویورکشو کو ہرے بھرے کر کے بھلی بھاتی مکلت کر دیتی ہے ویو تتھا سورے کی چال روک دیتی ہے اور سمست چل چیتنا کو اچل کر دیتی ہے ایسے ان کو میں نے پریعتم کے روپ میں پرابت کیا اب بھلا میرا من انہیں کیسے بھول جائے وہ میرے پراننات ہے میرے پریعتم ہے میرے مدھور سے بھی مدھور جیون دھن ہے وہ رات دن میرے ہدے میں نواز کرتے ہیں کبھی ایک شن کے لیے بھی الگ نہیں ہوتے سدا ساتھی رہتے ہیں ادھا میں ان میں ہوں اور وہ مجھ میں ہیں ہم دونوں میں لیش ماتر بھی بھید نہیں ہے تم ترنت ان پریعتم کے پاس پہنچ کر ان کے من کے کلیش کو دور کرو اتنا کہتے ہیں یہ بھاو پتلا ویو کی وشم ویدنا پناہ جاگرت ہو گئی اور وہ موچھت ہو کر پناہ گر پڑی پریاز کرنے پر انہیں چیت ہوا تو وہ روتی ہوئی بولی گچھ وچھ مدھوپوری سر و بودھ مادھوم یتھا پشیامی گووند پرتنیت تتھا کرو نشفل میں گتہ جنم گچھ متھا دوراشایا آشاہی پرم دکھے نراشا پرم سکھم اے وچھ ادھاو تم مدھرا جاؤ اور مادھو کو سب باتیں سمجھا کر ایسا پرتن کرو جس میں ہم لوگ ان کے دشن کر سکے تم ترن چلے جاؤ ہمارا جیون تو مدھا دوراشا میں نشفل ہی چلا گیا آشاہی پرم دکھ ہے اور نراشاہی پرم سکھ ہے رادی کا جی یو کہہ کر پھر رونے لگی ادھاو جی ان کے چرن کملوں میں پرنام کر کے پرستان کیا ادھاو جی کے جاتے ہی رادی کا جی پناہ مرچھت ہو جاتی ہے تب گوپیا انہیں اٹھا کر سجل کمل پتروں کی شعیہ پر سلا دیتی ہے پر رادہ کے سپشمات سے وہ شعیہ جل کر بھسم ہو جاتی ہے تدن تر ان ویرہ جو اور کاترہ شیرادہ جی کو ویپنا دوسرے سنک ستھان میں سنک چندن لگے وستروں پر سلاتی ہے پہ وہ سگندی چندنوگ پیتت کال سوک جاتا ہے پھر وہ اپنے پران پریتم کی مدھور چچا کرنے والے ادھاو کے چلے جانے سے اتن دکھے تھو کس ایسا بول اٹھتی ہے ہاں ادھاو ہاں ادھاو تم ترن جا کے میری یہ یاتنہ میرے پرانشور ہری کو سناو اور انہیں شیگر یہاں لے کر آو کتنی مارمک پیڑا ہے رادہ کے پرانوں میں ادھاو جی شیگوپیوں کی دشا دیکھ کر بڑے ہی دکھی ہوئے وہ اتن شب دمن سے مدھورہ لوٹے شیر کرشن کے پتی انہیں بڑا روش آ رہا تھا بھکت قوی شنند دازجی لکھتے ہیں لکھی نردیاتا شام کی کری کروڈھت دو نین پنی برج بنیتا پریم کو بولت رس بھرے بین سنو نند لاڑی لے کرونا میں رسکتا ہے تمہاری سب جھوٹی تب ہی لو کہو لاکھ جب ہی لو بندھی رہی موٹھی میں جانیو برج جائی کے نردے تمہرو روپ جو تم کو اولم بہی تنہ کو میلو کوپ کون سو دھرم یہ شام سندر کی نردیتا دیکھ کروڈھت کے دونوں نیتروں میں کھوچھا گیا پھر پر جنگناوں کے پریم کو سمرن کر کے وہ رس بھرے وچن بولے نند لال سنو تمہاری ساری کرونا میں رسکتا پریم کی باتیں جھوٹی ہیں تب ہی تک لاکھ کہلو جب تک مٹھی بندھی ہے اب تو رج میں جا کر میں نے تمہارے نردے روپ کو جان لیا ہے جو تمہارا اولم بلیتے ہیں ان کو تم کوئے میں ڈھکیل دیتے ہو یہ تمہارا کون سا دھرم ہے پھر رادھا کی دین دشاہ کا کرون چترے سامنے آتے ہیں ادھا جی اپنے کو مریادے میں نہیں رکھ سکے اور پرنے کوپ سے بھرکا ویشکرشن سے کہنے لگے پریم پتلی کو گھر میں روتی ہوئی چھوڑ آئے تمہارا ورچ کے سمان کو ٹل کٹھوڑ دے اسی شن بند کیوں نہ ہو گیا جو تم مجدھار میں ہی نوکہ چھوڑ آئے کنارے تک نہیں لے گئے میں سوہم دیکھ کر آ رہا ہوں رادھا جی کی دین دشاہ اس کا سون سا شریح میلہ دھوا سا اتنت کرش اور شین ہو گیا ہے وہ رات دن جل سے نکلی مچھلی کے طرح اتنت دین اور ویاکل ہو کر تڑپتی رہتی ہے اس نے سمپون سندر وستر آبوشن انگرانگ اور شنگار کا تیاک کر دیا ہے اس کے سر کی وینی ڈھیلی ہو رہی ہے پھول ادھر ادھر بکھر رہے ہیں اور سر کے بال سب روکھے ہو رہے ہیں اسے نہ تو رات دن کا پتا ہے نہ جلز تھل کا گیان ہے نہ وہ اپنا پرائیہ جانتی ہے اور نہ اسے منوش امنوش کی ہی پہچان رہ گئی ہے وہاں ویرام آسو کی دھارہ بہاتی ہوئی ہاں پیارے ہاں ہی دیول لب ہاں میرے پراندھار کہتی ہوئی کرن پکار کرتی رہتی ہے تمہارے ویرے کی جوالہ سے اس کا من جل رہا ہے شریر بھیانک پیڑا سے دہکتا رہتا ہے پشپو کی شئیہ اس کا سپش ہوتے ہی جل جاتی ہے سواس کے پاو کمے پون نکلتا رہتا ہے اب تو اندر کی اس اگنی سے اس کا حیدہ سوکر اتنا رس رہت ہو گیا ہے کہ اس کے تن تپت آسووں کا سروت بھی سوک گیا ہے شن شن میں بار بار اس کے پران رک جاتے ہیں وہ نشپران ہو جاتی ہے پھر دوسرے شنوپنا جی اٹھتی ہے تم کو تو سب لوگ سب کو سب پرکار سے سکھ دینے والا کہتے ہیں اور تم جگت کی جیون کہلاتے ہو پھر یہ تمہارا کیسا کام ہے کہ تم اب لاؤ کے پران ہرن کر رہے ہو اس پرکار سری ہتیا تو گیان شون چوڑ ڈاکو بھی نہیں کرنا چاہتے ارے ماتھا تم ترند روڑ کر وہاں جاؤ اور رادہ کو جیون دان کرو اس سے نرباد ملکت ترند اس کی مہان ورہ ینترنا کو دور کرو دیکھو رادی کا سری کی پریم کی پرتیما نہ تو کوئی پہلے ہوئی ہے نہ اب ہے اور نہ بھوش میں ہوگی جو سارے لوگ وید کو کھو کر کیول تمہارا سیون کرتی ہے اس پر شی کرشن ادھا کو سمجھا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ان میں تتھا رادہ اور گوپنگنوں میں کوئی بھیت نہیں ہے اسطور ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ رادہ کے ہدے میں کتنی بھیانک ویوگ بیتا ہے اور پریتم بھگوان کے ملنے پر ان کو کتنا سکھ ہو سکتا ہے پر نرمل دیوے پریم کی مورتی شیرادہ شیر شام سندر کے سکھ کو ہی اپنا صبحاؤ بنائے رہتی ہے اس سے بے مطورہ تو جاتی ہی نہیں ورہ شام سندر کے سمجھ پرہنے سے بھی انہیں کوئی کشت نہ ہو جائے اس کلپنا سے کاپ اٹھتی ہے اور ان سے دور بہت دور بھاگ جانا چاہتی ہے ایک سنت نے شیرادہ کے اس بھاو پر کہا ہے وہ دیش دور ہے آج جہاں میرے پرنادھک ہے پریتم اس سے وپرید دشاں میں ہی میں بھاگ چلو اب تو پریتم ہے تاپمان ان سواسوں کا پرتیپل بڑھتا جاتا پریتم ان کی گرمی نہ لگے جس سے اس نیکیل کلیور کو پریتم میرے پرنادھک شام سندر آج جہاں ہے وہ دیش یہاں سے دور ہے پرنتو اب تو میں اس کی وپرید دشاں میں اور بھی دور بھاگ جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ان سواسوں کا تاپمان پرتیشن بڑھتا ہی جا رہا ہے کہیں ان کی گرمی وہاں تک پہنچ کر اس نیل ودن کو نہ لگ جائے میں چلتی تھی تب گنگن آتا ہوا شام سندر کا گن گاتا ہوا بھرمر سمودائے میرے پیچھے پیچھے چلتا تھا کیونکہ وہ ساتھ تھے وہ ان کی انگ سگند کا پربھاو تھا اب وہ چلے گئے اس سے اب یہ سڑی گلی درگند بھری دے رہ گئی ہے اتیب یہاں کی ہوا اب نشہیں درگند اور اپاویترتہ سے بھر جائے گی میں اور بھی دور نکل چلوں جس سے یہ اپاویتر درگند ان کے پاس تک نہ پہنچے ایسی ہے شریرادھا کی بھگوان شریپرتی کے پریم بھاؤ اس پرکار سے گرند شریرادھا ماتھا چنتن سے آج کے ادھائے کے سمپنتہ ہوتی ہے جس میں ہم نے شریرادھا رانی اور دھو جی کے بیچ میں کرن سموات تھا شریردھا جی کا بھگوان شریف پریشن کو سندیج دینے کی قطعہ کا شون کیا شون کرنے کے لئے اور اپنا بہو مول سمیہ دینے کے لئے آپ کو دھنے واد توٹیوں کے لئے شما پرارتھی ہوں شریرادھا کرشنائے نمو نمہا